موسیقی نمشکار میرے سنگھ راشی جانے کے لیے راشی کے مطروں سواجد ہے آپ کا آنے شرمہ اسمولی ٹی وی میں اور میں بات کر رہا ہوں آپ کی راشی اور فروری کے مہینے کے بارے میں منت اور فیبرری کے کیا رہے گا اس میں خاص آپ کے لیے سب سے پہلے آپ کی یہ مہینہ آپ سبھی کے لیے بہت شعور اس کی منگل کامرہ ہے آپ کے لیے اب میں بات کروں آپ کی ہیلتھ کی تنیچے طور پر میں کہوں گا کہ لیو راشی والو آپ کو سوڑا ساوڑا رہا ہے گا چندر اور راہو چندر ٹویلتھ ہاؤس میں ہی ہے اور راہو کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دماغ میں بہت ساری انگزائیٹی بہت ساری سرس رات کو نید نہ آنا یہ بہت سارے بچار جو ہیں جو آپ کو نروس کر سکتے ہیں اس طرح کی ہیلتھ کا ایشو آپ کے سامنے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کھڑا ہے اور اس میں سب سے بڑا یوگدان جہاں آپ کے پریوار کا رہے گا پریوارک لوگوں کا رہے گا وہیں آپ کی ہیلتھ یعنی کہ آپ کا پیٹ وہ خاص طور پر اس میں بہت بڑا رول پلے کرنے والا ہے اس کے علاوہ میں کہوں گا کہ سکھ ہاؤس میں سورے کا یعنی کہ آپ کے راشی لارڈ کا آ جانا بھی روکارے گھر میں آ جانا کہیں نہ کہیں اگریسیب نیس دکھا رہا ہے تو چھوچھوڑی باتوں کو لے کے افینڈڈ ہو جانا جھگرے کرنا آگومنٹ کرنا دوسرے کی بات کو اپنے طریقے سے سوچنا جہے کہیں نہ کہیں آپ کو مانسک اور اور شریرک طور پر پریشان کر سکتا ہے سابدھانی ہے یہی ہے کہ جو چیزوں میں کو جس چیز کا آپ کو مطلب نکالنا نہیں ہے جا جس چیز سے آپ کے اپنے جیون میں کوئی بڑا پریبرتن آنے والا نہیں ہے ان چیزوں کو اپنے جیون سے نکال دیں تاکہ آپ کا دماغ جو ہے بہت زیادہ اککوپائیڈ نہ رہے جس کی وجہ سے آپ جو چیزیں کرنی ہے اس کو نہ کر پائیں تو بہتر یہ ہوگا کہ ہیلتھ کا آپ کو دھکھنا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ چھوٹ چھوٹی پروارک باتیں آپ کو پریشان کریں پرانی ہو سکتی ہیں نئی ہو سکتی ہیں آگے کیا ہوگا ایسی باتیں جب بیچاروں میں آنے لگتی ہیں تو ہم اکثر تر پاتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں اور اپنے آپ سے بھی کئی بات ڈر لگنے لگتا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں اپنی پرشائی سے بھی ڈر لگ سکتا ہے تو سوڑا ساودھان رہنا ہوگا اس مہینے میں جی آپ کے لیے بہت 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 ضروری ہے اس بات کا اپنے دارے ہیں جہاں تک بات ہے آپ کے پریوار کے سمندھوں کی جب بات کرتے ہیں تو پریواروں کی جب بات آتی ہے تاتا چاچا تاؤ جو بھی ہیں ہماری پریوار میں انکل آنٹی جو بھی ہیں باقی فیملی میمبر ہیں ایکسینر فیملی میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ مرکری اس سمیں جس ستھی میں ہیں وہ لوگ آپ کی مدد تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا ہے وہ مدد کرنا چاہتے ہیں آپ لینا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ تھوڑے اکرو سب آپ کے ہو گئے آپ سوچتے ہیں کہ وہ سامنے سے آئے سامنے سے کہے کہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں مانگ نہیں پڑتی ہیں اگر ہمیں جورت ہے تو ہمیں آگے بھر کے ان کو لینا ہوتا ہے وہ مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریفیوز کر دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بیچارک جو ایک کنفیوزن ہے ایک متوہی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس سمیں میں جو اپرچونٹیز آپ کے سامنے آ رہی ہیں جو آفرز آپ کو مل رہی ہیں اس کا لاغ آپ کو لینا چاہیے اور اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو بیتھا کسی کے اوپر بیانگ کرنا ان کو ان کو بلیم کرنا جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کو اس بار چھوڑنا ہوگا وہیں آپ کے پراکرم میں آپ کے بھائی بہنوں میں بھی نچے طور پر جیپٹر کی افستی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ کچھ کونسی پر ایسے ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے اچھا بنیں گے جیپٹر ان کو اچھے نتیجے دکھانے کی گوشگہ لیکن یہ چھپے طور پر یعنی کہ پیٹ کے پیچھے بار کرنا آپ کے موں میں آپ کی بڑھائی کریں گے کہیں کہ اوہو یس 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 لیکن آپ کی پیٹ پیچھے آپ کے برد شریعتر کرتے رہیں گے اور ایسی سمبھا بنائے ہیں کہ ان کی اپنے دیش کی اور اپنے پریوار کی اور اپنے پریواروں کے لوگوں کے ساتھ جاترہ کا بھی یوگ بنا ہوا ہے اور ان کا کسی جمین کا جو مسئلہ ہے گھر کا مسئلہ ہے وہ سلے سکتا ہے وہ گھرگاڑی آجی کھریے سکتے ہیں ایسی سمبھا بنائے بھی ہیں تو یہ اچھی بات ہے چلو بہن بھائی ترقی کریں اچھی بات ہوتی ہے دوستوں کی ترقی ہو اچھی بات ہے لیکن جب وہ آپ کے لئے شریعتر کرتے ہیں تو نچت طور پر آپ کے من میں ٹھےس پہنچتی ہے میں اس بات سے سہمت ہوں لیکن آپ کو اپنی جرنی چلانی ہے تو اس کے لئے آپ کو تیار رہنا ہوگا وہی منگل جب چوتھے بھاو میں ہے حالان چوتھے بھاو کا منگل منگل دکھا رہا ہے ماتا منگل جہاں پہ بیٹھ کر آپ کا بھاگیش بھی ہے کہیں نا کہیں جے آپ کے بھاگے میں آپ کے ساتھ سہیوگ دے گا لیکن منگل آکھرمک ہونے کی ویسے جا تو ان کی طرح اسے کچھ برے شفت یا شفتوں کو کہنے کا طریقہ ایسا ہو سکتا ہے جس میں سے پھر ایک بار آرگومنٹ مل جائے شاید ان کی منشا جو ہے وہ مین نہ کرتے ہو لیکن ستھیاں کچھ ایسی بنتی چلی جائیں گی مجھے لگتا ہے کہ تھنڈے دماغ سے سوچ کر آپ اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشی کریں تو اس میں لاغ ہوگا آپ کے سامنے کوئی ایسا بھی ستھی آ سکتی ہے جس میں وہ آپ کو کچھ آفر کر سکتے ہیں اب آپ نے لینی ہے نہیں لینی ہے وہ آپ کے سامنے پتا کی ستھی بھی آپ کی کونڈلی میں جو ہے میں کہوں گا کہ ایسی ہو گئی ہے کہ جو ایک ڈومینیٹنگ انسان آپ کے تھے وہ کہیں نہ کہیں اپنی ہیلتھ سے کہیں نہ کہیں جوج رہے ہیں ہیں کمجور ہیں ڈیپینڈن سے لگتے ہیں ہیلپ لیس سے لگتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی آپ کو کیونکہ آپ براؤٹ اپ ہوئے ان کی چھتر شایہ میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے رول موڈل ہیں وہ آپ کے ہیرو ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ کہیں وہ بھی آپ کے برودھ خوش کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ان بچاروں سے نکل کر آپ جو کر سکتے ہیں اسے دھیان دیں تو یہ رشتے جو ہیں وہ اچھے بنتے رہیں گے جہاں سنتان کی بات ہے پنچم بھا میں شنی کی ستھی اور شنی بریسپتی کی راشی میں ہے تو یہاں پہ یہ ستھی دکھا دیا کہ سنتان کی اور سے چندائیں ہوں گی لیکن سنتان بہت اچھا پرفارم کرے گی ایک بات تو اچھی ہے سنتان سے جڑی ہی خوشی ہیں جب شنی سنتان بھا میں آتا ہے تو ایسی سوے میں اگر سنتان آپ کی شادی لائک ہے شادی یوگ ہے تو ان کی شادی کے سماغم شروع ہو جاتے ہیں ان کی شادی کا پروزل آ جاتا ہے آگے ترقی ہوتی ہے سنتان کی ترقی کا یہ مہینہ ہو سکتا ہے اس سے جڑی ہے سنتان کے ساتھ آپ کا اچھا سمبند بن سکتا ہے تو سنتان کی پراؤپٹی میں کی پراؤپٹی میں جہاں لاب ہے وہیں پراؤپٹی میں تھوڑا آپ کو اپنی ہیلتھ کا دھیان دیتے ہوئے اگر آپ مانسک طور پر تیار نہیں ہیں فیسیکل طور پر کچھ دیکھتے ہیں تو میں کہوں گا سنتان کو پانے کی کوشی کریں نہیں تو سنتان آفٹر پراؤپٹی مسکریز اور عوشن کے یوگ بن جائیں جس کا براہ اثر آپ کی صحت کے اوپر ایک پر سے پڑے گا تو اس چیز کا دھیان رکھ رہا ہے جہاں تک بات ہے آپ کے شادی شدہ جنگی کی دنشتر طور پر آپ کے سامنے شانی مہاراج بہت اچھی ستھی میں شادی کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ شادی شادی جیسے پروگراموں کو اٹینڈ کرنے کا شب افسر اس مہینے میں آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے سماگم ہیں کیونکہ یہ ایک شورٹ پیریڈ ہے ویسے بھی کئی جگہ پہ جہاں پہ جلدی جلدی شادیاں کرنے کا ایک یوگ ہے اس کے بعد یہ شادیاں کچھ دیر کے لیے بند بھی ہو جائیں گی تو شادیوں کے جیسے لیٹر شادی شادی ہو کوئی شادی سے لیٹر شاپنگ کا بچار ہو سکتا ہے جانا پڑ سکتا ہے تو جس ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں جس کا علاو ہوگا آپ کے ریلیشنشپ میں ایک اچھی ستھی ہوگی لیکن کیونکہ سورے اور وینس آپ کا راشی پتی اور وینس جو ہے وہ کمجور ستھی میں ہے تو اس کا تھوڑا سا خمیاجہ آپ کو لینا پڑے گا اور وہ ہے آپ کا انگر آپ کا غصہ تو صبر اور شانتی کے ساتھ سہی یوگ بڑھا کے چلیں تو آپ اپنے گرہ سے جیون میں نشت طور پر ایک اچھا سمیں بنا پائیں گے نہیں تو پھر اس میں کچھ مشکل ہوں گی بیسے بھی جیسے جیسے مہینہ آگے بڑھے گا سورے کا راشی پریورتن جو ہوگا وہ کافی حد تک کچھ غلط فہمیوں کو دور کرنے میں آپ کے لیے کام ہو جائے گا اس دوران یہ بھی کہوں گا کہ شادی کے لیے اگر آپ یوک ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا option مل سکتا ہے لیکن میں یہ ہی کہوں گا کہ تھابدھانی پورک اس چیز کے لیے آگے بڑھے کیونکہ جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں دکھا رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے موہ پر بڑھائی کرتے ہیں لیکن آپ کی پیر پیچھے آپ کو آپ برا بھی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آپ کو جج کرنا ہے سمجھنا ہے اس کے بعد آپ کو آگے بڑھنا ہے تاکہ بعد میں رگرٹ کرنے سے پہلے ہی آپ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے بنا پائیں آپ کو لاپستی ہوگی خاص طور پر ایک بات کہنا ہوں گا کہ پریم سمندھوں کے معاملے میں یہ وہ سمیں ہے جہاں آپ کے پریم سمندھ جو ہے وہ چاہیوں کوش ہوئیں گے وہ مچیور ہوتے ہی نجر آ رہے ہیں اس میں آپ کی شادی فیملی کا جو ڈس اگریمنٹ تھا جس میں وہ چاہتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اب آپ کے لئے ایک اچھی اپرٹونٹی اس مہینے میں آپ بات کو آگے بڑھائیں تو آپ کے پیرنٹ جو ہے وہ ایگری کر جائیں گے اور اس میں آپ کی بات بن جائے گی تھوڑی سی ایک کمی اور میں دیکھ ہوں کہ کچھ لوگ کچھ میرے بہنوائی ہیں جب وہ سنطان کی کام نہ کرتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی میڈیکل ایشو یا کسی وجہ سے ان کو سنطان کی کمی ہو رہی ہے سنطان کی بات نہیں بن پا رہی ہے آئی وی ایف کی اور بڑھ رہے لیکن وہاں پہ بھی کچھ کمجوری ستھی دکھائی دے رہی ہے کچھ بنا تو میں کہوں گا کہ کچھ جوگہ بھیاز اس میں کیا جائے چاہ کچھ ایسٹرالیجکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کی کلی کو دکھا کر اگر آپ بات کریں تو یہ ایک ایسی ستھی ہے جس میں آپ کو سنطان کا لاب جو ہے وہ ہو سکتا ہے بات کروں آپ کے گھر گاڑی اور باقی سب چیزوں کی تو نیچت طور پر فورت ہوس میں منگل کا ہونا پراپٹی کا پربوزل ماں باپ کے لیے خود کے لیے پراپٹی سے جھڑے جھگڑیں جو ہے ان سے لے کر کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس میں آپ کو کچھ لاب کی ستیاں ملی ہوئے تو پراپٹی کے مسئلے آپ کے حل ہوتے ہوئے دکھائی درے بشیش طور پر پراپٹی میں انویسمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اتن سمیں آپ لوگوں کے لیے ہوگا نیچت طور پر آگے بڑیں لیکن گاڑی کے لیے جس میں بلکل بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے تو تھوڑا ساب دھانی پورک گاڑی کے اوپر انویسمنٹ کرنے کا آپ پروگرام بنائیں تو آپ کو لاب ہوگا ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے تو گاڑی چاہیے ایسے تو کیا اپچار کیا ہے تو آپ اپنے گھر کے کسی اور میمبر کے نام پر گاڑی کھری سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو آپ اس کا اپریو کر سکتے ہیں تو یہ ایک ستھی آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے گھر لیں جا آپ پلوٹ لیں اب بہت سارے دیش ہیں جہاں پہ تو پلوٹ نہیں ملتے ہیں اور صرف صرف آپ کو گھر بنے بنائیں ملتے ہیں تو کچھ جگہ پہ جہاں پہ پلوٹ تو میں کہوں گا کہ اگر اس سمیں میں اگر آپ کو کہیں پلوٹ میں انویسمنٹ کرنے کا افسر مل جائے تو پلوٹ پھیجے جائیں تو ان کا آگے چل کے آپ کو بہت سارا لاب جو ہے وہ ہو سکتا ہے باقی آپ سیچیشن کے حساب سے دیکھیں کہ اگر آپ کو بنا بنایا گھر چاہیے تو نیچے طور پہلے سکتے ہیں لیکن گھر پرویش کے سمیں نیچے طور پہ خاص کے سب کا اپائی آپ کو کرنا جروری ہوگا جس کے لیے آپ کو اپنی جرمکلی کا دھن کرانا بھی جروری ہے جی ہاں اب میں بات آگے بڑھاؤں تو ہمارے پاس نوکری اور نوکری پیشا جو ہے تو آپ بیہست رہیں گے کام خاج میں آپ کا لیول بڑھے گا آپ نوکری کرنے کی بجائے سیلف ایمپلوائیڈ ہونا پسند کریں گے آپ اپنا بیزنس کرنا پسند کریں گے اور ایسا لگ رہا ہے لیکن اگر آپ نوکری میں ہی ہیں اور اگر آپ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں تو بہت ہی اتنا سمیں آپ کو نوکری ایک ہی بجائے چار نوکریوں کے آفر آ سکتے ہیں select آپ نے کرنا ہے کہ کون سی نوکری آپ کو کرنی جائیں اور کس طرح سے آپ نے کرنی ہے یہ آپ کو decide کرنا ہے اگر نوکری آپ کو کسی طرح سے بھی مارکیٹنگ سے جو ہی مل سکتی ہے جس میں commission based مل سکتی ہے آپ کو broker کے روپ میں جو آپ کو نوکری مل سکتی ہے آپ کو medical سے جو رہے کوئی نوکری ملتی ہے تو نیچے طور پر جی اپنے آپ کے حالانکہ بہت ساری نوکری ہیں جو آپ کو سکتے ہیں لیکن ان سپیڈ میں بشیش طور پر لاپ کی ستھی دکھائی دری ہے جو لوگ نوکری میں ہیں ان کا بہت بیجی شیڈیو رہنے والا ہے ان کو day and night کام کرنا کافی چیزیں ہیں جو آپ کو آپ دیکھتے ہیں financial year بھی آگے آنے والا ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کو بیس کر سکتی ہیں تو نیچے طور پر بیچ بیچ میں آرام کیا تو ان چیزوں کو آپ کو maintain کرنا ہوگا صحیح سمیے پہ اگر آپ کام کرتے تو بات بن جاتی کیونکہ آپ کے اندر ایک کمی ہے بہت آگے کی سوچتے ہیں جا پھر پیشے میں اُلجھے رہتے ہیں present میں نہیں رہتے ہیں جبکہ آپ اپنی نیچر کے برودھ کام کرتے ہیں اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے اگر یہ چیز آپ نے کیا ہے تو نیچے طور پر اپنی job کو enjoy کر پائیں گے job میں آپ کو ایک نئی position ایک ایک نیا role جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ملتا ہوا دکھا ہے جو لوگ business میں ہیں اب بات ان کی آگے کہ business والے وہ چاہتے ہیں آگے بڑھنا جی ہاں آپ بڑھا رہے ہیں اپنے دائرے کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا آگے بڑھا لیا ہے اور آگے کتنا آپ اپنے آپ کو بڑھا سکتے تو کول ملاکہ یہ کہوں گا کہ business کرنے والوں کے ساتھ ساتھ نوکری پیشاہ لوگوں کے لیے self-employed لوگوں کے لیے بھی یہ منتھ جو ہے وہ ایک بہترین منتھ ہونے والا ہے بس اپنے آپ پر اپنے بیچاروں پر قابل رکھیں ادھر دور کی باتوں کو چھوڑ کے آپ اس کو پر فوکس کریں گے تو آپ پائیں گے کہ آپ نے بہت راستہ تے کیا اور اس میں آپ نے بہت ساری سا فلتہ بھی اس دوران پائی ہے کن ملاکہ یہ ستھیاں اچھی ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا جو house of finance ہے آپ کی جو انکم ہے ان کا کارک مرکی جو ہے وہ six house میں بیٹھا ہوا ایک اچھا گین دے رہا ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں جو آپ کا connection ہے وہ financial circumstances کو position کو bank balance کو بڑھانے کا کام کر رہا ہے آپ اس میں چاہے آپ کو loan کیا نہ لینا پڑے آپ مورگیز کیوں نہ لینا پڑے آپ کو یاپٹی کہیں ڈالیں اس میں آپ کو success مل سکتی ہے لیکن ساتھ ہی سا جب میں دیکھتا ہوں آپ کی کنڈلی میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جی پیٹر جو آپ کی eighth house کے کارے وہ third house میں چلے گئے تو ایسا ہو سکتا ہے کئی بار آپ کو اپنے ساتھی کی وجہ سے اپنے سنگیوں کی وجہ سے کسی طرح financial loss یا بڑا financial pay off بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو اس میں آپ کو ایک اچھا balance بنا کے ساتھ میں چلنا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ سو سمجھ کے چیزوں کو کرنے میں ہی آپ کا love ہوگا اب بات آ جاتی ہے یادرہوں کے یادرہوں کے option آپ کے لیے بہت سارے بنیں گے بہت ساری یادرہ اس مہنے میں کرنے کا ویچار بنے گا پھر آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس پیسوں کا جگار نہیں ہو رہا ہے جو کہ سب کو ٹھیک ہے اور میں نے ابھی ابھی کام شروع کیا جس لیے میرے میری جو کلائنٹ ہے وہ کہیں خراب نہ ہوئے میں نے ابھی نوکل شروع کیا تو میں ابھی holiday نہیں ملے گا اس وجہ سے ہانا ہانا کرتے کرتے جو یادرہیں ہیں وہ بیچ بیچ بے رکیں گی لیکن آپ کے ادگری یادرہوں کا سلسلہ بنا رہے گا خرچے کا سلسلہ بنا رہے گا بیوہ شادی سے سمجھ چیزوں کی بات ہوتی رہے گی کل ملا کے یہ کہوں گا کہ یہ جو منتھ ہے وہ آپ کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی سے بھرا منتھ ہوگا بس آپ کو اپنے آپ پر پورا فوکس کرنا ہے اپائے کے لیے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ مشکل میں ہے آپ کو لگتا ہے تو یہ سب سے اکتوں کا اپائے آپ کے لیے ہے کہ ماں درگا کے مندر میں آپ میٹھا چڑھائیں اگر وہ میٹھا آپ دودھ میں پکا ہوا میٹھا چڑھائیں گے تو اور بھی آپ کو لاب ہوگا جس سے جو پیٹ بکار یا صحت کی جو تینشن سے اس سے آپ راحت لے پائیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو میں دی گئی یادکاری آپ کو پسند آئے گی اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں آپ کی سیوہ میں حاجر ہوتا رہا ہوں اب ملوں گا آپ سے بات کروں گا آپ کی راشی اور مارچ مہینے کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار